آج ہم بات کریں گے maximum and minimum thermometer کی کہ maximum and minimum thermometer کیا ہوتا ہے thermometer کے اگر ہم بات کریں تو thermometer کیا ہوتا ہے یہ temperature کو یا درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے measure کرنے کے لیے ایک device ہوتی ہے ایک آلہ ہوتا ہے maximum and minimum thermometer وہ maximum and minimum temperature کو measure کرتا ہے اب maximum کا مطلب کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ minimum کا کیا مطلب ہے کم سے کم دن کا زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ اس کے لیے جو ہم thermometer use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں maximum and minimum thermometer جیسے کہ آپ نے موبائل پہ بھی دیکھا ہوگا آپ کو اس طرح سے اگر ہم درجہ حرارت نوٹ کریں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس time کا درجہ حرارت لکھ ہوتا ہے اس کے علاوہ دو values اس طرح کر کے لکھے ہوتی ہیں درجہ حرارت یعنی temperature کی اب ایک جو ہے وہ زیادہ value ہوتی ہے ایک کم value ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک value وہ ہوتی ہے جو دن کے time زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے اور ایک ہوتی ہے جگہ رات کے time جو ہے وہ خنگی ہوتی ہے تھوڑی سی تھنڈک ہوتی ہے تو اس time جو temperature ہوتا ہے وہ تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے نیچے جارا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے دن کا کم سے کم درجہ حرارت تو یہ یہاں پہ mention ہوئے ہوتا ہے یہی ہیں maximum and minimum temperatures اور ان کو note کرنے کے لئے thermometer use ہوتا ہے اسے کہتے ہیں maximum and minimum thermometer یہ یہاں موجود ہے maximum and minimum thermometer یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں دو bulb موجود ہوتے ہیں ایک یہ آپ کو bulb نظر آئے گا دوسرے color سے یہاں پہ mark کرتے ہیں ایک یہ آپ کو bulb نظر آ رہا ہے اور یہ ایک بڑا سا آپ کو bulb نظر آ رہا ہے یہ دونوں کے دونوں کیاں ہیں یہ bulbs ہوتے ہیں اور یہ پورا thermometer جو ہے وہ glass کا بنا ہوا ہوتا ہے یہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے u-turn سا نظر آئے گا اور u-shape ایک یہ ٹیوب جو ہے یہاں سے موڑی ہوئی ہے اور u-shape میں موجود ہے دونوں طرف اگر آپ دیکھیں دونوں bulbs میں ایک liquid آپ کو یہاں نظر آئے گا colored سا یہ جو موجود ہے یہ کیا ہے یہ ہوتا ہے alcohol یہ اس میں alcohol موجود ہے alcohol کا کوئی color نہیں ہوتا اب color نہیں ہوگا تو نظر کیسے آئے گا اس لئے ہم نے یہاں پر اس کو color دیا ہوا ہوتا ہے جو کہ ہے یہ تھوڑا سا اورنجش سا color آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ visible ہو سکے اس کے علاوہ آپ یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو silverی سا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے کیا use کیا ہوا ہے یہاں ہم نے use کیا ہوا ہے mercury اور یہ دونوں ایسے liquids ہیں جو ہم thermometer میں عام طور پر use کرتے ہی ہیں پھر آپ کو یہ جو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ اور یہ دونوں کے دونوں تو یہ کیا ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں index اور اگر دو کی بات کی جائے تو یہ کہلاتے ہیں indices یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں indices ہیں یہاں پر ایک کو mention کرتے ہیں کہ ایک جب ہوتا ہے ایک کو کیا کہیں گے index اور index کا بطلب ہوتا ہے نشان دہی کرنا تو یہ temperature کی نشان دہی کریں گے اس thermometer پر اب ہوتا کیا ہے اس کی working دیکھ لیتے ہیں اس کی working میں کیا ہوتا ہے اس سے پہلے چلیں ایک چیز ہم یہاں skip کر رہے ہیں اس کو بھی ہم ساتھ کے ساتھ بات کرتے چلیں دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھ رہوں گے اس thermometer پر scaling ہوئی ہے جس طرح کسی بھی thermometer پر ہوئی ہوتی ہے اس طرح پورا scale دیا ہوئی ہے اس طرف بھی دیا ہوئی ہے اس طرف بھی دیا ہوئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں 30 لکھ ہے اور 30 سے اوپر جا رہے ہیں تو آئیسا اس سے کم ہو رہا ہے اور 0 پر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کم نہیں اور اس سے اوپر جا رہے ہیں تو 10, 20, 30, 40 اور 50 تک ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے یہ minimum temperature ہے اور یہ minus 30 میں ہے تو یہ والی جگہ پہ جو temperature ہے یہ ہے minus 30 اور یہاں پہ ہم minus 30 degrees لکھ دیتے ہیں اور اوپر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ 50 degrees ہے اب minus 30 سے 50 کی درچارے اس کا مطلب ہے یہاں پہ temperature بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہم جو نوٹ کریں گے وہ ہوگا maximum temperature یہ ہم نے maximum کے لئے max لکھ دیا اور temperature کے لئے temp لکھ دیا دوسری جانب آپ scale دیکھئے گا یہاں پر کیا موجود ہے یہاں موجود ہے 50 سے start ہو رہا ہے 50 degrees سے start ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اور کم ہونے کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے 10, 20, 30 یہ جو ہے وہ minus میں چلا جاتا ہے تو یہ minus 30 degrees آ گیا اب یہاں پر آپ دیکھے گا یہ 50 degrees سے minus 30 کی طرف جا رہا ہے minus 30 degrees کی طرف تو یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر temperature جو ہے وہ decrease کی طرف چاہ رہا ہے تو ادھر سے جو temperature کی نشاندہ ہی ہوگی وہ کون سے temperature ہوگا وہ minimum temperature ہوگا اور پھر سے ہم نے کیا کیا ہے min لکھا ہے minimum کے لئے اور temperature کے لئے dmp لکھ دیا ہے اب یہاں پر آجت نے finally اپنی اس کی working پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ working کے لئے سب سے پہلی تو بات یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دن کے time کیا ہوتا ہے day time میں سورج چمک رہا ہوتا ہے تو کون سی value آئے گی ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سے تپش ملتی ہے اور maximum temperature کی value آئے گی جبکہ night time میں ہم دیکھتے ہیں سورج چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سورج کی تپش نہیں موجود ہوتی تو ہوا میں ہلکی زی تھنڈک ہوتی ہے اس لئے اس time پہ ہم minimum temperature کو note کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا کرتے ہیں یہ thermometer موجود ہوتا ہے سورج چمک رہا ہوتا ہے تو جب سورج جو ہے وہ اس دھما میٹر پہ بڑے گا تو کیا ہوگا جو اس کے اندر alcohol موجود ہے یہ expand کرے گا اور mercury بھی expand کرے گا کیونکہ سورج کے اندر تپش ہوگی تپش کی وجہ سے ہمیں پتا ہے کہ چیزیں جب ان کو heat دی جاتی ہے کسی چیز کو چاہے وہ liquids ہوں جس طرح alcohol یا mercury جب ان کو heat دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ expand کرتے ہیں اور وہ کتنا expand کرتے ہیں اسے کہتے ہیں expansivity اب یہاں پر ہم لکھیں گے expansivity اور ہم دیکھتے ہیں expansivity جو ہوتی ہے یہ alcohol کے لئے different ہوتی ہے mercury کے لئے different ہوتی ہے ہم نے یہاں پر ایک sign بنائے ہے جس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ alcohol کے لئے expansivity زیادہ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں mercury یعنی کہ ایک اکھار سے اگر heat دیں تو alcohol زیادہ expand ہوگا mercury کم پھیلے گا تو یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے alcohol جو ہے وہ زیادہ پھیلے گا اور زیادہ پھیلے گا تو کیا ہوگا یہ bulb پورا alcohol کے پھیلنے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ fill ہو جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں یہ bulb پھیل ہو گیا اور mercury بھی expand ہوا تو mercury نے جب expand ہوا یہاں سے اب دیکھیں alcohol جب expand ہوا تو اس کی وجہ سے یہ move نہیں کرے گا index کیونکہ alcohol بہت ہلکا سا ہوتا ہے لیکن mercury کیا ہے mercury ایک دھات ہے mercury جو ہے وہ metal ہے اور وہ واحد دھات ہے جو liquid form میں ہوتی ہے تو کیا ہوگا کہ جب mercury expand کرے گا اور alcohol کے expand ہونے کی وجہ سے mercury expand ہو کے جب یہ اوپر کی طرف جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں index کو اپنے ساتھ گھسیٹتا اوپر لے جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں اوپر یہاں پر index ہے یہ یہاں پر پہنچ گیا ہے index یہاں سے rise کر گیا اب یہ جو mercury کی value ہے یہاں سے ہم دن کا زیادہ سے زیادہ temperature نوٹ کر لیں گے کیونکہ جتے ہیں جتنی maximum expansion ہوگی maximum temperature پہ maximum expansion ہو جائے گی دن کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت پہ maximum ہو گئی اور ہم expansion ہو گئی اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جا کے یہ index جو ہے وہ رو گیا کیونکہ mercury اور alcohol مزید expand نہیں کر رہے ان کی maximum expansion ہو گئی اور یہاں سے جب ہم نے نوٹ کیا تو 10 کے درمیان یہاں سے ہم نے count کیا اور marking سے اور ہمیں پتا چلا temperature کتنا ہے یہ celsius میں ہے تو ہم کہتے ہیں 16 degree celsius یہ آ گیا دن کا temperature جس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے maximum temperature ہے اور again ہم نے maximum temperature کے لئے اس طرح سے short form لگتی اچھا پھر اس کے بعد سورج غروب ہو گیا رات کا وقت ہوا رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں یہ جو alcohol ہے یہ سکڑے گا یہ alcohol یہاں پہ یہ جو یہاں تک پہنچ گیا تھا نا mercury بھی اوپر پہنچ گیا تھا تو اب اب دیکھیں یہ والا alcohol بھی سکڑے گا اور یہ جو ہے وہ سکڑ کے shrink ہو کے اوپر کی طرف جائے گا اور یہاں مرگری کو جگہ مل جائے گی اوپر جانے کے لئے کیونکہ مرگری یہاں سے سکڑ رہا ہے اور یہاں سے alcohol بھی سکڑے گا تو کچھ کیا تو صورتحال کچھ اس طرح سے ہو جائے گی جو ہم ایک اور diagram میں دیکھیں گے کہ صورتحال کچھ یوں ہو جائے گی تو دیکھیں یہی ہوا ہے کہ یہاں سے alcohol جو ہے وہ shrink ہوا ہے contract ہوا ہے کیونکہ اب coldness ہے تو وہ shrink ہوا دیکھیں نیچے کی طرف آ گیا یہاں سے اس سے بھی نیچے چلا گیا نیچے کی طرف آیا لیکن یہ کہ یہ move نہیں کرے گا کیونکہ alcohol کی وجہ سے تو نہیں یہ move کرے گا یہ تو صرف اس وقت move کرے گا جب مرگری اس کو دھکے لے گا push کرے گا مرگری اب تو اس کو push نہیں کر رہا تو یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اب مرگری جو ہے وہ shrink ہوا alcohol بھی shrink ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں کے alcohol اتنا shrink ہوا مرگری کو جگہ مل گئی move کرنے کے لئے یہاں سے وہ move کرتا اس طرف کو سرک گیا اب یہاں پہ دیکھیں پہلے یہاں index یہاں موجود تھا مرگری نے اوپر کی طرف سرکتے ہوئے اس کو بھی اپنے ساتھ گھسیڑتا وہ اوپر کی طرف لے گیا اب یہ اوپر چلا گیا تو یہاں سے ہم جو ہے shrink پہ اتنا ہی زیادہ ہوگا اور پھر یہ اتنا ہی اوپر کی طرف جائے گا اور پھر یہاں سے ہمیں مل جائے گی ایک اور reading جو کہ reading یہاں پر اب کس چیز کی آئے گی یہاں سے آئے گی یہ والی reading اور یہ کیا آ رہی ہے یہ اس کے ایک لائن نیچے یہ کیا reading آ رہی ہے یہ آ گئی minus 4 degree Celsius جو کہ ہم نے night time پہ جو ہے وہ note کی ہے اور یہ آ گیا minimum temperature اور یوں minimum and maximum thermometers maximum and minimum maximum and minimum یعنی کہ دن کا زیادہ زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت note کر لیا جاتا ہے اب یہ دونوں اپنی جگہ پہ stuck ہو گئے ہیں تو کیا کرنا ہے ان کو واپس انہی position پہ لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک magnet لے کر آتے ہیں یوں بیچ میں magnet کرتے ہیں اور جہاں تک لے کے جانا ہوتا ہے وہاں تک magnet کو لے کے جاتے ہیں تو یہ کھشتے جلے آتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے وہ لوہے کے لوہے کے نہیں کسی metal کے بنے ہوتے ہیں جو کہ مقنہ 30 کے ساتھ وہ attract ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم یہاں تک لے کر آئے اور ان کو واپس ان کی positions پہ لے آئے اور اس طرح آج ہم نے study کیا maximum and minimum thermometer اس کی working بھی دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایکن پارٹس پہ مشتمل ہوتا ہے